السلام علیکم آئیٹو فیملی کیا حال چاہے ہیں آپ سب کے اتنی مزیدار جو ہے وہ بریانی اور دیگی بریانی چکن بریانی جو ہے نا اتنی کوئی مزیدہ اور اتنی ایزی وے سے میں بنا رہی ہونا کہ آپ بھی جو بھی ایسے بنائے گا ایکسپرٹ ہو جائے گا اور آج کے بعد آپ کو بریانی برانی نا کوئی راکٹ سائنس نہیں لگے گی اتنی ایزی وے سے بنے گی اور کھلا کھلا چٹ پٹی جو جس ٹائپ کی بھی چاہیے نا آپ ہر ٹائپ کی بنا سکیں گے اور جو بھی بریانی کھائے گا اور آپ کی تریفیٹ کرے گا اور انگلیاں چاٹ جائے گا تو چلیں جی فلیم کو آن کرتے ہیں اور پیان میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ آئل کا اور آئل کو جو ہے وہ جب گرم ہوگا تو ایک بڑا جو ہے سائز کا پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے ہم ڈال دیں گے اس میں لیکن آئل جو ہے نا وہ آپ کا گرم ہونا چاہیے اور میں کبھی بھی پیاز جو ہے نا وہ نہیں ڈالنے چاہیے دوسری جانب جو ہے وہ میں نے ساتھ ہی جو ہے وہ چاول ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے اور اُبر نے کو رکھ دیئے ہیں پیاز ہلکے گولڈن ہونے پر اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھر کا پیس ڈال دیں گے اور پیاز کو جو تھا نا میں نے سلائسز میں کٹا تھا میں چاپ بول گئی ہوں تو سلائسز میں ہم نے پیاز کٹنا ہے تو یہ جب تھوڑے سے اس کلن میں آئیں گے تو میرے پاس تین پاؤ کے قریب جو تھا نا وہ چکن تھا آپ آدھا کلو اس بھی بنا سکتے ہیں تو چکن کو ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے اور ساتھ ہی جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا بھونتے ہی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آلو ڈال دوں گی تو آلو اور چکن جب ہمارا ساتھ ساتھ بھونتا رہے گا کیونکہ پھر کبھی کے پاس ہمارے آلو جائے نا وہ کچھے رہ جاتے تو اس طرح سے آلو کچھے نہیں رہیں گے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم بھونتے ہیں اور تھوڑا سا نا اس کو کور کرتے ہیں تاکہ جو آلو اور چکن ہے نا ان میں لیسن ادرک اور پیاز کے ساتھ جو ہے نا وہ اندر تک آئیل اس کے ایک مہک آ جائے تو اس کو ہم ذرا ڈھاپ دیتے ہیں جب تک کیا کرتے ہیں ایک پیارلی میں نے لیا ہے دہی اور شان کا جو ہے نا ایک فل پیکٹ اس میں میں ڈال دی ہوں جو نارمل چھوٹا پیکٹ ہوتا ہے نا ڈبے میں چھوٹے دبے میں چھوٹا پیکٹ ہوتا فل میں ڈال دوں گے ایک کلو چاول آپ کے اس سے پرفیکٹ بنیں گے اور اس کو جو ہے وہ گھول لیتے ہیں یا اس کو گھولنے کی بجائے میکس کر لیتے ہیں تو اس کو میکس کر لیتے ہیں اچھا سی میکس کرنے کے بعد جب تک یہ جو ہمارے آلو اور چکن ہے نا یہ تقریباً ہو گیا ہے ہاف دن ہو گیا ہے ہاف چکن جو ہے نا وہ پک چکا ہے اور اب یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیار ٹومیٹو جو ہے نا وہ چاپ کر کے اس میں ڈالے ہیں اور ٹومیٹو جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے کیونکہ کافی سارا چکن اور آلو ہے تو اتنی وہ اس میں ہیٹ ہے کہ ساتھ ہی جو ہے نا آلو ٹومیٹو ہمارے ساپٹ ہو جائیں گے ایک دو بڑے سائز کی جو ہے نا میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں آپ یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ سپائسی بریانی کھاتے ہیں زیادہ تو آپ یہاں پہ نا ہری مرچوں کی تدار بڑھا کے پانچ سے چھے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نا سپائسی نا پھیکی مطلب نارمل کھاتے ہیں تو پھر آپ جس دو سبز مرچے تیکھی والی ڈال دیجئے گا اچھا ساتھ کے ساتھ یہ مکسچر جو میں نے ڈالا تھا یہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سے جو ہے نا اس کی کٹوری ہم صاف کر لیں گے اور اب اس کی جو ہے نا وہ اچھی سی بنائی ہوگی اور اس کی بنائی جب تک ہوگی کہ جب تک یہ دوبارہ سے آئل نہ چھوڑ دے اور دوسری جانب جو تھے نا میں نے آئل ساتھ ہی جب یہ سٹارٹ کیا تھا ساتھ میں نے چاول جو تھے نا پائل کرنے کو چھوڑ دیتا اس سے بھی پہلے چاول میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے اچھا جس کو چاول نہیں آتے نا بریانی چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ چاول جو ہے نا وہ سیلا یوز کرے اچھا یہاں پہ میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے کوارٹر ٹی سپون تو اس سے نا ایک بریانی کا مزے کا کلر آ جائے گا اکثر لوگوں کی بریانی میں کلر اس لیے نہیں آتا ہے کہ فوڈ کلر نہیں یوز کر رہے ہوتے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ میرے چاول جو ہے وہ ہو چکے ہیں سیلا چاول اگر آپ یوز کریں گے تو اس میں جو ہے نا وہ ایک کنی ہونی چاہیے اور اگر آپ کوئی اور باسپتی چاول یوز کریں تو اس میں دو کنی ہونی چاہیے آپ کی پھر آپ کا چاول جو ہے نا وہ کھلا کھلا رہے گا تو بس یہاں پہ اتنا ایزی وے ہے کہ جو ہم نے اس کا بنایا ہے کورما بنایا تھا نا اس کو ہم سپیڈ کر دیں گے چاولوں کو پہلے چاول پتیلے میں ڈالیں گے اوپر جو ہم نے کورما بنایا تھا وہ اس کے اوپر سپیڈ کر دیں گے پھر اوپر سلائسز میں کٹی ہوئی ہری مرچیں دو ادر میں نے ڈال دیئے ایک ٹوارٹر سلائسز میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی جو ہے وہ میں ایک لیمن جو ہے وہ سلائسز میں کٹا ہوا ڈال دوں گی اچھا میں نے ساتھ میں اس کے وہ بھی ڈالا تھا پودینہ بھی کٹ کر کے ڈالا تھا اور اس سے بہت ہی ایک مزید ہشبو آتی ہے تو پہلے ہم ہم اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کریں گے اور جب اس کی بھاف نکلنے لگے گی نا دین ہم تو اس کو زیرو فلیم کر کے دم لگائیں گے اچھا پھر تھوڑا سا میں نے سپیڈ کر دیا تھا دو کونوں میں فود کلر دوبارہ سے اور اب اس کو میں نے دم لگا دیا ہے اور میں نے پندر میرے کے بعد دم کھولا ہے نا تو یہ دیکھیں یہ پودینہ بھی تھا میں نے بعد میں مجھے نہ یاد آیا تو میں نے ڈال دیا تھا آپ دم لگاتے ہوئی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کھلا کھلا دیکھ کی طرح سے چاول مزے دار چاول اچھا چمچ کو نا ہلانا بہت ایک آٹھ ہوتا ہے آپ اس طرح سے آرام سے چمچ کو آرام سے سائڈوں سے ہلائیں گے دبا کے نہیں کریں گے ونہ آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے اور لکڑی کا چمچ ہی ایوز کر لیں یا پتیلے سے بھی ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں مزے دار قسم کا نا کھلا کھلا چاول ہے اور بہت ہی مزے دار قسم کی بریانی جو ہے نا اس سے ایزی وے نہیں ہے آپ بنائیں آپ کو مزا جائے گا تو میرشیرمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا اس طرح سے بنائیں گے نا تو آپ کو جو ہے نا کبھی بھی آپ کی چیز جو ہے نا وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی پرفیکٹ بریانی بنے گی تو بہت بھوک لگی تھی بکاوز آج سنڈے تھا تو ہزبین بھی گھر پہ تھے تو سب نے بہت مزے سے بریانی کھائی اور بہت مزے دار بنی اور اس کے بعد ہم مارکٹ جائیں گے شاید میں وہ ویلوگ بناؤں تو اس کو اگلے کو بھی لازمی دیکھئے گا تو میں ڈالتی جا رہی تھی تو سب اور اور مانگے جا رہے تھے کہ اور لے کے آئے اور لے کے آئے تو اس طرح سے جو ہے نا بریانی کھائی بہت مزا آیا ویلوگ ایسا لگا لازمی بتائیے گا اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیں جازت اللہ حافظ